اسلام علیکم کیسے سب ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک مزدار اور میں آج جا رہا ہوں صبح صبح کام پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ایک ایک ہوں سب کیسے سب ٹھیک تھا کر لگا شکر جناب میں بھی ٹھیک ہوں بارش نہیں ہو رہی اور شاکین کریں یہ جو آواز آئی نا یہ بتا رہے کہ باہر بہت تھنڈ ہے چھتے تھوڑا سا جنا یہ ہو گیا ہے کہ مائنس ٹیمپریچر ہے لیکن برف کچھ بھی نہیں پڑھ رہی اور جبکہ ہمارے تھوڑا سا لندن سے باہر چلے جاؤ تو برف پڑھ رہی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ وان ٹو وان ٹو زیرو یہ چل رہا ہے تو ہم تھوڑا سا برف کے لیے ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں ختم ہونے والا ہے نہیں یہ پتہ نہیں لیکن فورکاست تو کہہ رہی ہے کہ اب موسم انشاءاللہ ٹھیک ہونے والا ہے آہ آہ آج ہم بات کریں گے بڑی مرزار رستے میں چلتے ہیں بات کرتے ہیں تو دیکھتے بھی یہ کہ آپ دیکھو میں کس صبح صبح کن کاموں میں لگا رہا تھا ہوں جناب بہت بہت جمعہ مبارک آپ سب کو اور جمعہ کے لیے ہم نے کہا احتمام میں کے دو شریف اور ایک دوسرے کو دعا میاں دکھیں گے سبحان اللہ زیز سخواہ لحاظا وما کنی لہو بکرم و انہا اللہ ربینا لام تنبون رائٹ کل ہوا یہ کہ میں شاپ پہ اپنے تھا تو جناب کچھ عرصے سے بہت زیادہ جو پرابلم سامنے آ رہی نا وہ آ رہی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں وہ آ رہی ہے یوکی لینڈن کے اندر جو ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں باہر وہ ضرور اس کو سروے کر لو بھائی کہ یہاں آ رہی ہے پرابلم جوبز کی بھائی جن جوبز ہے نہیں اور دن کے آپ سمجھ لوں کہ میں تقریباً پندرہ سے بیس لوگوں کو ضرور دیکھتا ہوں جو بیچارے جوب کے لیے پوچھتے ہیں آگے پیچھے کالز آتی ہیں سارا کچھ یا جوب کا حل یہ ہے کہ کل میرے پاس آخری جو رڑکا آیا ایک جوب کے لیے لیٹری آ فیل ویری سرٹ فور ہم کہ اس کو اس کے بیشارے کے جوتے تک جو نا وہ پھٹ رہے تھے وہ کس طرح وہ کام چل رہا ہے پتہ نہیں اور ایک کو میں نے پوچھا کہ وجہاں تمہیں کوئی سٹیڈی کی کوئی آنے سے پہلے کوئی انفرمیشن کچھ اکنومکس کچھ بات کوئی چکر نہیں آ رہا ہے کوئی انفرمیشن میں بھی یہاں سے اگر آپ بھی کہیں بھی کوئی جاتا ہے کسی جگہ پہ اب جیسے کہیں بھی جاتا ہے تو اس کی پوچھتے ہیں اس کی فورکاست کیا ہے اس کا وہاں کے حالات کیا ہے چیزیں کیا جانا فیزیبل بھی ہے کے نہیں لیکن نہیں بھائی ایسا کیا ہو رہا ہے پاکستان انڈیا میں کہ لوگ یہاں پر بھاگی جا رہے ہیں آئی جا رہے ہیں اور ہوئے آج تو ماشاءاللہ دھوبی دھوبے آج مزید بلکل قریب ہے بھج گیا ہے ڈیڑھ وان تھرٹی اور میں نے بھی در کچھ نہیں پکا ہے لڑکوں نے جاتے ہونا کہا تھا کہ آج انہوں نے کچھ ڈیفرنٹ کھانا پینا ہے تو میرا جو موت ہے وہی پکا لیتا ہوں آج آج وہی پکانا میرا ہے موسیقی یہ ٹیلنٹ چیک کرو میرا ہے ٹیلنٹ ہے اللہ 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 کا بہت شکر دیکھ لو بجن یہ میں نے بنا لیے کوفتے انڈا کوفتہ سبحان اللہ کیا خوشبو آرہی ہے سبحان اللہ ٹیلنٹ 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 تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انگلینڈ آنا ہے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے سٹیڈی کرنا ہے ہمیں کون سے ویزے پہ آ رہے ہیں اور کون کتنے آورز ہمیں ورک اللہ ہوئے ہیں ہماری ٹائمنگ کے آئے پڑھنے کی کام کی کام ایسے نہیں پتہ لگے گا کہ کیا کام ملے گا کام کیا ملے گا جب آپ اپنے آپ سے آنسٹ ہو جائیں گے آنسٹی کیا ہے آپ نے آپ سے کہ آپ کو کوئی ہنر سیکھنا ہے آپ انٹرنیشنل ایسنس لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل ایسنس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بھی الیکٹریکل میکینیکل یا کچھ بھی چھوٹا سا کورس کوئی بھی شارٹ کورس کر کے آ جائیں جیسے فوک لیفٹ کا کر کے آ جائیں یہ میں بات کروں ایوریج کی جو ایوریج لڑکے آ رہے ہیں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی بھی کسی بھی کسی امدہ کوئی ہنر لے کر آئے ہیں ساتھ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آتے ہی جوہ نا جوب کی کرایسز نہیں دیکھنی پڑیں گی جوب پروبلمز لینڈن میں انگلینڈ میں لینڈن نہیں انگلینڈ میں اور یہ حال تو بتا ہے میں آپ کو لینڈن کا بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑی سٹی ہے بہت جوبز اپرچنیٹی ہوتی ہیں برمنگم منچسٹر اور اس کے علاوہ تو وہاں تو بہت ہی برا حال ہے اور مزید برا حال ہے جب آپ سیکھ لیں گے نا کوئی کام وہاں سے کسی قسم کا بھی ہنر تو پھر کیا ہوا کہ آپ یہاں پر آتے ہیں آپ کو ایک اچھی سی جوب کچھ آورز کی تو ملی جائے گی اوکے فول ٹائم تو آپ پر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ٹونٹی آورز اللہ ہوں گے سٹوڈنٹ اور اس پر کہ کونسا ویزا اس کے حساب سے ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کو ٹونٹی آورز ملیں گے تو آپ کو ایک اچھے ہینڈسوم اماؤنٹ اپنے گزارے کے لئے مل جائے گی لیکن اگر کوئی ہونرزاد نہیں ہوگا تو جناب پھر آپ بھول جاؤ پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ کو کوئی پانچ پاؤنٹ پر آور دے رہا ہوگا دس پاؤنٹ تو بہت ہی بہت مشکل سے پانچ سے آٹھ پاؤنڈ ہی پر آور آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے وہ گولڈن جو ہے نا خواب وہ آپ کو پیچھے چھوڑنے پڑیں گے کہ جی آپ کو بارہ پاؤن گیارہ پاؤن وہ جو سوشل میڈیا پر لکھا ہاتھ ہے نا پندرہ پاؤنڈ پر آور ملیں گے نا 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 خوشی بھی نا کچھ بھی نہیں ہونا ایسا اگر ہونر نہیں ہے اور اگر ہونر ہے تو یس you can have it آپ لے سکتے ہیں آپ اچیف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت ایک ہونر ہے اگر آپ ہے نا موبائل اسیسریز کو جانتے ہیں موبائل کے ریپیر کو ہارڈ ورک سوٹ پھر جانتے ہیں نہیں جانتے تو سیکھ لیں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے یہ بہت ڈیمانڈ ہے فوکلیفٹ کرنے کی بہت ڈیمانڈ چلی رہی ہے یہ مجھے چاہیے ہیں یہ فارق سا لے لیتا ہوں یہ بھی رکھا ہو نا سریح ہے کچن ٹاول چونکہ مجھے چاہیے ہیں ساتھ ساتھ کام بھی تو کرنے نہ تھا اچھا فوائل بھی چاہیے مجھے رائٹ تو اگر آپ فوکلیف بھی سیکھ لیتے ہیں یہ میں بالکل ایبریج بات کر رہا ہوں بھی فیلحال کہ جو ایبریج سٹورنٹ آ رہا ہے تو آپ نے ہی سب چیزیں کر کر آنی ہے اور ریکی کر کر آنا ہے کہ بھائی جن کیا ہونے کیسے ہونے ہے اور اکومیڈیشن کیا ہے اکومیڈیشن کا حال اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا مجھے اختلاف ہے نا بلکہ اختلاف نہیں شکایت ہے سٹورنٹ سے پاکستان اور انڈیا بنگلدیش کوئی بھی ہو ان کے بارے نولیجی نہیں ہے وہ وہ پڑھ کے نہیں آرہے کہ یہاں کی حالات کیا ہے یہاں کی جوب کرایسس کیا ہے یہاں کے سب کیا ہے کہے چل رہے ہیں نظام اور جب یہاں آتے ہیں تو پھر یوں نا پھر وہ ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ان کا گول ہے نا اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں لائک سٹیڈی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ لگل ہو جاتے ہیں فیس کے پیسے نہیں ہوتے یہ سب سیر ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کہ اچھا یہ میری سانس اس لئے بھول رہی کہ میں کام بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بڑی کشن کے لیے نا تو پھر میں کام بھی تو کرنا نا چھا ویڈیو کے نا بلکل لاسٹ میں میں آپ کو کچھ سائٹس بتاؤں گا جہاں پر آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پروبلم ہے اور کیا وہاں سے آپ ساری انکواری زیادر مل جائے گی اچھی انکواری مل جائے گی سپنے دیکھنا چھوڑ دیں سپنے صرف سوتے ہوئے آتے ہیں اور جو ریل سپنے ہوتے ہیں وہ سونے نہیں دیتے تو ریل سپنوں میں آؤ یار reality is this کہ ہم سب کام کر رہے ہیں یہاں پر اور اور بہت چھا کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ میں نے یہاں پر بڑے بڑے students کو ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے فری میں کھانا کھاتے ہوئے لائنوں میں دیکھا یہاں پر یہ جو بینگ ہوتے نا فوڈ بینگ بگا رہا اچھے خاصے لٹریری اپنا گھر بیچ کے اپنا مکان اپنے پیرنس کو قرائے پہ کر کر اپنے بہن بھائیوں کو قرائے پہ رکھ کر لون لے کر کام آن یار یہ تو نہیں بنتا اور پھر ستم یہ کہ انکواری بھی کوئی نہیں جو آپ کا پتہ بھی کوئی نہیں رہنا کہیں یہ بھی نہیں بتا گارڈن میں سو رہے ہیں پاک میں سو رہے ہیں لٹریلی مسجد کے بھار اور گردوارے کے بھار سو رہے ہیں یار یہ حالات میں ڈھڑا نہیں رہا یہ ان کے لیے ہیں جو ہوموکر کے نہیں آتے ہیں شایسانی کچھ بھی آپ کو چاہیے ہونا یہاں سے مل جائے گا جو کہ مجھے یہ چاہیے تھے میں نے لے لیا پرائس ٹیکس ہوگا رہا یہ دیکھ رہے ہیں جیسے جو تو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں جو کولیفائیڈ ہیں پروفیشنلی ان کے لیے بات نہیں کر رہا آپ یکین کر رہے ہیں میں نے ڈاکٹر جو یہاں پر بننے آ رہے ہیں ایڈکیشن لینے آ رہے ہیں ان کو بھی میں نے لوڈنگ اللہڈنگ کے جوپس کرتے میں دیکھا ہے وہ وکیل والوں کو دیکھا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا پروبلم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف اسیو ریکی نہیں ہے انفرمیشن نہیں کرنا گیا جس کے پاس ہنر ہے وہ جی دیا یہاں پر آپ کو صحیح بتا رہا کوئی نہ کوئی ہنر لے کر رہے ہیں اگر ٹین ٹو فیفتین پانڈ پر آور کمانے ٹین ٹو فیفتین پانڈ تو ڈیفنیٹی کوئی نہ کوئی چیز سیکھانے پڑے گی اسی قسم کا بھی ہنر دوست کچھ بھی میرے بھائیوں کچھ بھی سیکھ لو آ کے پریشان نہ ہو یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کل میں بہت دکھی ہوا ہوں بہت دکھی ہی آر اینڈ دکھ ہو گیا مجھے اس بات پہ کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے ہاں رہتے ہیں اتنا شاید کبھی بھی دکھ نہیں ہوا کل جو میں نے دیکھا نا بچوں کو جھوتے پھٹے ہوئے یار اوف اب میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا کھانا نہیں ہے لائن میں لگ کے یار ریسٹورنٹ میں فری میں کھانے کے لیے کھڑے ہیں خیر ان کی مہربانی جو کھلا رہے ہیں اللہ ان کے لیے اس میں بڑھ کر عطا فرما ہے لیکن بھائی اکل لو اکل لو کام بہت ہے بہت کام بہت جابز ہیں بہت سب کچھ ہے سیکسس سٹوری بہت ہے بہت سیکسس سٹوری ہے لیکن with something کوئی ہنر definitely کسی قسم کا بولنے کا ہنر کچھ بھی سب جو کام کر رہے ہیں یہ کام ہی کر رہے ہیں ان کے باس کچھ نہ کچھ ہے کوئی نہ کوئی گیم ہے ان کے پاس یہ جو کام کر رہے ہیں چلو جی میرا کام ہو گیا خطا یہاں سے میں نکلتا ہوں پیسے دیتا ہوں اور پھر گاڑی میں بڑھتا ہے ایک چیز دیکھو سامان چیک کرو میں نے کیا لوڈ کر دیا چاہا باہل دو کسی ہوگا خیر یہ سبج میں سو ہو میں نے سارا گاڑی میں لوڈ کر دیا جناب وین میرے بس ابھی اویلیبل نہیں تھی وہ کہیں اور تھے چلو گاڑی میں کر کے نکلتے ہیں ٹائم بچاو جناب اس ملک میں ٹائم بھی بچانا ہے اوہو میں آ گیا ہوں ایک شاپنگ سینٹر میں میرے دماغ میں نے ایک شوز اٹکا ہوا ہے جو چاہیے مجھے تو اس کو میں نے سرچ کیا تھا تو اس شاپنگ سینٹر میں ملتا ہے تو میں نے کہا چلو اچھا موقع میں یہ قریب میں ہی تھا جو ابھی میں نے دکھا ہے اسمان ہوگا رہا تو میں نے کہا چلے دیکھتا ہو اگر ہے تو پانچ منٹ میں لے کر آتا ہوں اگر مل جائے تو میں دو باتیں ضرور کروں گا اس ٹاپک کے حوالے سے کہ دیکھو یار یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چراغ بن جاؤ اگر آپ سورج نہیں بن سکتے کسی کی لائف میں بھل کسی بھی روشنی ایک روشنی ہوتی ہے وہ اندھیرے کو ختم کرتی ہے اور سیکنڈ ہر تلی کا بہت خوبصورت قول موارک ہے کہ جناب انسان کی حقیقت اس ٹاپ پتہ لگتی ہے کہ اس کی ایبیلیٹی کے اوپر انسان کے اندر جتنی کپیسٹی ہوتی ہے صلحیت ہوتی ہے سیکھنے کی وہ اتنا ہی اس کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے لیکسی نئی جناب سائز کوئی نہیں ملا ہے لیکن بھارہ میں نے کچھ نہ کچھ تو لے لیا کیونکہ ایک اچھی سی ٹی شیٹ لگی بھی تھی اور پر آئیز بھی دھوانگ آفر لگائی بھی تیروں نے ہی کیا ہو گیا چلا کوئی نہیں اب چلتے ہیں واپس کام پہ اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے چلیں جی اس ویڈیو ہی پریانڈ کرتے ہیں اور گھر پہ آگیا رام سے الحمدل اللہ اور دعا کرتے ہیں سب کے معاملات اچھے رہے ہیں میرے بھی آپ کے بھی بھائی کو دعا میاں دکھی گئے انشاءاللہ بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اگر ویڈیو پسند آگئی تو کومنٹ بھی کردیں شیئر بھی کردیں اور لائک بھی کردیں محنت ہو رہی ہے محنت چلی ہے تو بس ایسی باتیں پتہ لگتے ہیں کہ انجوائے کرتے رہیں گے بہت وقت ساتھ محنت میرے ایک بھی کردیں موسیقی